اب آپ کو بتائیں کہ جوہر ٹاؤن میں منشاہ بم کا مبینہ کبسہ وزیراعظم عمران خان نے ایم این اے کرامت خوکر کو طلب کر لیا کرامت خوکر عمران خان سے ملاقات کے لیے وزیراعلا ہاؤس پہنچ گئے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے آقب تنویر سے جی آقب بلکل جو منشاہ بم کا چیز تھا جس کے اوپر مداخلت کیجی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے کرامت خوکر دی جانب سے تو ان کو وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے طلب کیا گیا ہے اور وہ وزیراعلا بھی پہنچ چکے ہیں وہاں پہ ایک تو ان سے وضاحت طلب کی گئی ہے کہ وہ جو انہوں نے مداخلت کی تھی پولیس کے کام میں اس کے اوپر اپنی وضاحت بیان کریں دوسرے نمبر پہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے واضح ہدایات جو ہیں وہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان وزار کو دی گئی ہے کہ کسی قسم کا کبضہ مافیا یا لینڈ مافیا جو ہے اس کی سرپرستی نہیں کی جائے گی اور اگر پاکستان طریقہ نظام کا کوئی بھی ارکان اسمبلی اس میں ملوث بیا جائے تو اس کے خلاف سخت سے سخت جو کاروائی ہے وہ بھی کی جائے تو یہی وجہ ہے کہ آج کرامت کوکر کو طلب کیا گیا ہے وزیراعلا میں اور وہ یہاں پہ پہنچ بھی گئے اور اپنا جو وضاحت ہے اپنے معاملے کے حوالے سے وہ بھی وزیراعظم عمران خان کو دیں گے اور اس کے بعد جو وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بلزار ہے ان کو جو اقامات جاری کیے گئے تھے کہ جتنے بھی جو ارکین ہیں ان سے ایک تو اس معاملے میں سختی سے نمتا جائے دوسرا جتنا لینڈ مافیا ادھر لاہور میں یا پنجاب میں ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی سے کی جائے گی کسی قسم کی کسی کو ریلیف نہیں دیا جائے گا جو ریلیف دیا جائے گا اس میں صرف بیواؤں کو بچے بیواؤں کو اور غریبوں کے خاص طور پر اس میں ریلیف دیا جا سکتا ہے منشاب ام کی جانب سے مبینہ قبضی پر وزیراعظم عمران خان نے سخت نوٹس لیا ہے اور طلب کر لیا ہے کرامت علی خوکر کو بہت شکریہ آکیب تنویر اپ ڈیٹ کر رہے تھے